اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم اس سلسلے میں پچھلے دروس میں چند حقوق کا ذکر ہوا تھا انہی حقوق میں سے ایک حق خیرخائی ہے ایک مسلمان کی مکمل طور سے خیرخائی کی جائیں اس سلسلے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ازاستنساہ کا فنساہ کہ اگر کوئی مسلمان بھائی ہم سے خیرخائی طلب کریں تو ہم اس کے لئے خیرخوا بنیں جو بہتر مشورہ ہو سکتا ہے خیرخائی جو ہو سکتی ہیں اندہ تریخے سے ہم کریں ہر تریخے سے اس کا ساتھ دیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے تو معاشرت زندگی کا ایک حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بنتا ہے کہ ہم دوسرے کے لئے خیرخوا بنیں کیونکہ اسلام نام ہے خیرخائی کا اسلام جو ہے نام ہے خیرخائی کا شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی تمیمت داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی مشہور روایت صحیح مسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین و النصیحہ کہ دین جو ہے خیرخائی کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قلنا لمن یا رسول اللہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا سوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرخائی کس کے لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِللہِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِعَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ کہا اللہ کے لئے اللہ کی کتاب اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے جو حکمران ہوں ذمیدار ہوں ان کے لئے اور اسی طرح کہا عام مسلمانوں کے لئے عام مسلمانوں کے لئے اس حدیث کی شرع میں علامہ نے جو ہے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں اللہ کے لئے خیر خائی کا مطلب مختصر میں ذکر کر دوں اللہ کے لئے خیر خائی کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی ہم عبادت کریں اس کے ساتھ اس کی ذات میں اس کے اسمہ و صفات میں اس کے ربوبیت علوہیت میں اس کی عبادت میں کسے اور کوئی شریک نہ کیا جائیں اللہ کے تمام حقوق دیے جائیں اور جن باتوں سے منع کیا گیا شرق و کفر و نفاق اور ہر خسم کے آخیدے کی خرابی کو لازم ہونے والی عبادتوں میں خلل پردہ کرنے والی ان تمام چیزوں سے ہم بچیں یہ اللہ کے لئے خیر خائی کا مطلب ہے اسی طرح اللہ کی کتاب کی خیر خائی سے مراد یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کی تصدیخ کریں اس پر ایمان لائیں اللہ کا کلام ہیں اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لئے اس کو نازل کیا ہے اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اور فکر کریں اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوں اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائیں اس میں کسی خسم کی تحریف تبدیلی نہ کی جائیں اسی طرح رسولوں کے لئے خیر خائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائیں آپ کی رسالت کو آپ کی نبوت کو تصلیم کریں آپ کی تصدیخ کی جائیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کی جائیں آپ کی اطاعت مکمل پیروی کی جائیں اور آپ کے احکامات کو بجا لانے میں کسی خسم کا تعمل نہیں ہونا چاہیے سستی کاہلی نہیں ہونا چاہیے سنتوں کی ہم پابندی کریں اس کو جھٹلانا اس پر عمل نہ کرنا اس سے ان تمام ان تمام چیزوں سے جو ہے بچنا ہے اور اسی طرح مسلمان حکمران جو ہوتے ہیں ان کے جو ہے خیر خائی کا مطلب یہ ہے کہ حق کے کاموں میں اور خیر کے کاموں میں ان کا ساتھ دیا جائیں جو بھی اچھی باتیں اس کو مانیں اس کو تسلیم کریں اور اسی طرح جو ہے ہر معصیت کے کاموں میں ان کا ساتھ نہ دیں اور ان کو صحیح اچھی طرح واضح نصیحت کی جائیں یا ان کے حقوق میں خیر خائی کے میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں اور جو ہمارے موضوع سے متعلق عام مسلمانوں کے بارے میں اللہ کی نبی ساتھ نے کہا ان کے لئے خیر خائی ہونا چاہے خیر خائی کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھے کام میں ان کا ساتھ دیں کسی کو کوئی ضرورت ہے کوئی ضرورت ہے چاہے مالی ضرورت ہو چاہے وقت ہمیں دینا پڑے یا مشہورہ دینا پڑے کوئی بھی کسی خسم کے خیر کسی بھی خسم کے جو ہے خیر اور بھلائی کا جو مسئلہ ہو ہم ان میں ان کی خیر خائی کریں جو بھی اچھا بہتر معاملہ ہو سکتا اس کی طرف ان کی رہنمائی کی جائیں اور اسی طرح ان کی اصلاح کے لئے ان کی صحیح رہنمائی ہو بھلائی کا حکم دیں برائی سے ہم روکیں یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں شامل اسی طرح خیر خائی کا تخوادہ یہ ہے کہ جو ہے بہتر معاملہ ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی مسئلہ ہے کسی مسلمان بھائی کا چاہے ہمارا سگا بھائی ہو چاہے عام مسلمان بھائی ہو کہ کوئی بھی مسئلہ ہے اس میں اگر وہ خیر خائی ہم سے طلب کرے تو ہمیں جو ہے بہترین اسے مشہورہ دینا چاہیے مکمل اچھی خیر خائی اسے کرنا چاہیے جو اپنے لئے انسان پسند کرتا ہے دوسروں کے لئے بھی یہی پسند کریں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يؤمن احدكم حتی يحب لی اخیه ما يحب لنفسی کہ تم میں سے کامل مومن وہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اگر کامل مومن ہونا ہے کمال ایمان کا تخوادہ یہ ہے کہ انسان اپنے لئے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کریں تو کسی بھی معاملے میں جو خیر خائی ہو سکتی ہے اور اس میں جو نقصان ہو سکا اسے بچانے کی کوشش کریں اور بہتر سے بہتر مشہورہ اس کو دیں اس کے مکمل خیر خائی کریں تبھی ایسا ہوگا کہ خیر خائی صورت نہیں ہے کہ اگر کوئی پوچھیں تب کرنا چاہئے البتہ بساوقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نصیت ہم سے طلب نہ کریں معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں کسی کام میں نقصان کا اندیشہ ہے ڈر ہیں خوف ہیں کہ کسی کو نقصان ہو سکتا ہے کوئی ایسا راستہ و اختیار کر رہا ہے کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جس میں اس کو نقصان ہو سکتا ہے آگے بڑھ کر ہمیں خیر خائی کرنا چاہئے آگے بڑھ کر اسے بتانا چاہئے کہ ایسا کرنے میں آپ کے لئے بھلا ہے اور ایسا اگر آپ کریں گے تو اس میں آپ دینی دنیاوی اعتبار سے نقصان ہے تو سمجھانا چاہئے یہ بھی خیر خائی کا جو ہے اعلی میار ہے اعلی اس کا جو ہے تقادہ ہے تو خیر خائی میں بہت ساری چیز ہیں صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کیا آپ ہر ایک کے لئے خیر خات ہیں اور صحابہ کرام کو آپ نے یہ نصیحت کی جرے بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن باتوں پر بیعت کی تھی آپ نے کہا اس حدیث میں اللہ کی نبی نے کئی باتوں کا ذکر کیا آخر میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ نصیحت کی تھی خاص اور یہ نصیحت یہ وسیعت ہر ایک امتی کے لئے ہم تمام کے لئے کہ ہم ہر مسلمان کے لئے خیر خواہ بنیں اور اس پر آپ نے عمل کیا جرے بن عبداللہ کا واقعہ مختصر اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں آپ نے جو ہے اپنے غلام کے ذریعے کبھی واقعہ مشہور ہیں کہ آپ نے ایک گھوڑا خریدا اور آپ کے غلام نے جو ہے بہت کم قیمت میں اس کو خرید کلائے آپ کو لگا کہ نہیں یہ گھوڑا جو ہے بہت مضبوط ہے طاقتور ہے اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہے تو آپ خود جو ہے کوئی شخص کے پاس گئے جس سے وہ گھوڑا خریدا گیا تھا اور آپ نے اس کو جو ہے مزید رقم ادا کی حتیٰ کہ اس کے دگنا دگنا سے زیادہ جو ہے آپ نے رقم اس کو ادا کی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ اور آپ نے کہا کہ شاید کسی مجبوری کے وجہ سے تم نے جو ہے اس کو جو ہے اتنی کم رقم میں جو ہے بیج دیا ہے فروغ کیا ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مجبوری کے وجہ سے جو ہے بہت سارے مہینی چیزیں جو ہے سستے دام میں فروغ کرتے ہیں بعض لوگ جو ہے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے جیسا ہم نے شروع میں کہا اپنے لئے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لئے ہم پسند کریں ایک حمال ایمان ہاں کبھی ہماری بھی مجبوری ہیں ہماری ضرورت ہیں ہمارے پاس اتنی رقم ہے الگ مسئلہ ہے لیکن دیکھیں جرہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صاحب کے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کے دبنی سے زیادہ جو ہے رقم آپ نے ادا کی کہا اللہ کے نبی صاحب نے وسیعت فرمائی ہے عملا دیکھیں صحابہ کی زندگی میں کیسا عمل تھا اللہ اکبر اپنے لئے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لئے بھی وہی پسند کرتے تھے یہی وجہ ہے آج ہمارے درمیان جو نفرتیں قدورتیں اختلافات اور آج دوریاں کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے لئے جہاں خیرخانی ہیں دوسروں کے لئے بھی ہم خیرخانی ہیں اپنے لئے صحیح معنوں میں خیرخانی انسان وہ ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرے عمل کرے عمل سے ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے اس کے عمل سے صرف دعوی کرنے سے کوئی کامل مومن نہیں بن جاتا تو آج جو قدورتیں ہیں آج دوریاں حالانکہ اللہ تعالی نے ہمیں جڑنے کے لئے بہت سارے اسباب اللہ نے بنائے ہیں پھر بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو نظرانداز کر دیا عمل کی کمی کی وجہ سے علم تو ہے علم ہے آج اکثر لوگوں کے پاس لیکن عمل میں کمی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے لئے خیرخان ہونے کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے لئے خیرخان ہونے کے اللہ توفیق عطا فرمائے اور آپس میں جو قدورتیں اختلافات آج بڑھ گئیں اللہ تعالی ان میں کمی کے جو اسباب ہیں اس کو اختیار کرنے کے اللہ توفیق دے مسلمانوں کا آپس میں اصلاف فرمائے اللہ تعالی پیار و محبت الفت و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے معاشراتی جو بھی حقوق بتائے گئے ہیں کما حق ہو جو ان کو عدا کرنے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے آمین سمع آمین وما علینا اللہ الولاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ